اسلام علیکم دوستو دوستو ماری پچھلی سے پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو آن لائن سکلز کے بارے بتایا تھا آج میں آپ کو اس کلاس میں ایک بہت امپورٹنٹ اور ہینڈسوم سکل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور وہ سکل کون سی ہے؟ ویب ڈیزائننگ اور ڈیویلپنٹ کی دوستو یہ ایشی سکل ہے کہ جس پہ آپ اگر آپ کو اس پہ فل گریپ ہے تو آپ اس میں رہ کر تو دوستو ویب ڈیزائنر اور ڈیویلپر کی اتنی جوب ہیں کہ کتنا آپ کو بتایا جائے اس کے ریلیمٹ آپ فائیور پہ دیکھ لیں اب ورک پہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایسی سکل ہے کہ جو کہ اب آنے والے آپ کے ٹائم میں ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آن لائن کا دور چل رہے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس کی اپنی آن لائن ویب سائٹ تو کوئی بھی اگر آپ بزنس چارٹ کر رہے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ آن لائن اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کریں اپنی ویب سائٹ بنوائیں کچھ بھی اس طائب کے کام اس میں ڈیویلپنٹ کریں اس کی پبلیسیٹی کریں اس کی مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ کریں تو یہ ایسی سکل ہے ویب ڈیزائننگ اور ڈیویلپنٹ کی کہ جس میں اگر آپ فلی گراسپ ہوں آپ کو فل سکلز آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ ویب ڈیویلپر ویب ڈیزائنر کی آپ نارملی گوگل پہ سرچ کریں آپ فائیور پہ جا کے دیکھیں آپ ورک پہ دیکھیں فریلانسر ڈاٹ فارم پہ یا جتنے بھی آپ کی فریلانسر کے پلیٹ فارم ہے آپ جا کے ان پہ دیکھیں کہ ویب ڈیزائنر کی اور ڈیویلپر کی کیا پیٹیز ہیں جی دوستو یہ ویب ڈیزائننگ اور ڈیویلپنٹ کی ایک ایسی سکلز ہے جس میں آپ کم از کم بھی مینیمم جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ سو ڈالر ڈیویلپنٹ دوستو ڈالر اور یہ ایک یہ ہینڈسوم اماؤنٹ آپ ایزیلی ون ویک میں ارن کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو ایزی یہ بتانا چاہوں تو آپ ایک ویب سائٹ اگر آپ کانٹمیسی اس کو ٹائم دے تو آپ تقریباً پورٹی آرز میں یعنی کہ چالیس گھنڈوں میں آپ ایک پروفیشنل ویب سائٹ تیار کر سکتے ہیں یہ اسی پر ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ کی سکلز اچھی ہوں آپ کی گریپ اچھی ہو تو آپ کو کام کرنے کا آپ کو ایک طریقہ آتا ہو تو پھر آپ ایک اچھے لیول پر ایک اچھے ویب ڈیزائنر جب بنتے ہیں اس وقت آپ کی ویلی ہوتی ہے تو اس ٹائم پر آپ کے اس ٹیج پر آکے آپ اتنی ارنگ کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی کلاس میں آپ کو مزید تھوڑا سساد میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ ویب ڈیزائننگ یا ڈیویلپنٹ کی جو آپ کی سکلز ہیں اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ آپ کے پاس بہت سارے لیکچرز کٹولیوز پڑے ہوئے ہیں بہت سارے اچھے آپ کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ اس میں مزید میں آپ کو دو تین چھوٹی سی باتیں بتانا چاہوں گا کہ ویب ڈیزائننگ یا ڈیویلپنٹ میں کہ آپ اگر آپ کو پروگرامنگ آپ کو اچھی آتی ہے تو ایک آپ اچھے ڈیویلپر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ورڈ پیس پہ بھی جو ایک سارٹس وی ہے جو ایزی وی ہے کہ آپ ورڈ پیس کو بھی لرن کر کے آپ ایک اچھے ڈیویلپر یا ڈیزائنر بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی ویب ڈیزائننگ یا ڈیویلپنٹ کی سکل ہے یہ ایک ایسی سکل ہے جس میں ڈے بے ڈے ایپورومنٹ آ رہی ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا رفلی آئی ڈی دینا چاہوں کہ اگر آپ کے پروگرامنگ لینگویج میں آپ کے گریپ ہے آپ اس کے بارے میں ناو ہوئے تو ایک اچھے ڈیویلپر اور ڈیزائنر بن سکتے ہیں اگر آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن آپ کو اس کے سکوپ کا آئی ڈیا ہو گیا تو اس پرپس کے لیے آپ ورڈ پیس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اب ورڈ پریس اور جو آپ کی دوسری سائٹس اویلے والا یا دوسری ٹیکنیکس موجود ہیں ویب سائٹ ڈیزائن کے لیے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹس ڈیفرنٹ ٹائپس کے موجود ہوتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ کیسے بنانی ہے اس کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے یہ تو آپ کا ویڈ پریس کے درو ہے ان کیس آپ پروفیشنل ٹائپ کے کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کوڈنگ کرتے ہیں ایک چیز کو آپ خود ری ڈیزائن کرتے ہیں تو اس پرپس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی پروگرامنگ لینگجز ہیں جاوا پائیتھان دوسری آپ کی لینگجز ہیں جس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتایا جائے گا وہ آپ لنگ کر کے آپ ایک اچھے ڈیویلپر یا ڈیزائنر بن سکتے ہیں لیکن اس میں بھی پرشانے والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو پروگرامنگ نہیں آتی تو آپ کو جو میں نے بتایا کہ ورڈ پریس ہو گیا آپ کے پاس اس کے ذریعے بھی آپ کے پاس بنی بنائی چیزیں ہیں آج کل ویسے بھی آن لائن مل جاتی ہیں ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی لے کے آپ ری ایوز کر کے ری ایرینج کر کے ان کو آپ ایزے ڈیزائنر کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ اور یا میں یا جو ڈیزائنر یا ڈیویلپر ہے وہ اتنا اچھا ایکسپرٹ کیسے ہوگا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کام آتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں تو آپ اچھے ڈیزائنر بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے سٹارٹ پر آپ لرن کر رہے ہیں آپ ٹیٹوریل دیکھتے ہیں تو اس کو آپ ٹیٹوریل جو آپ کو سمجھانے والا ہے ڈیفرٹ ٹائپ کی جو چیزیں ہیں بنانے کے لیے آپ کو ٹاپ دیا جاتے ہیں وہ ایز ایک پریکٹس کے طور پر آپ خود بھی ان کو کریں تاکہ پھر یہ ہے کہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس یا جو سٹیپس ہیں وہ آپ کے اون ٹیپ پہ ہوگا جب آپ کے پاس ایک اچھا پروجیکٹ آتا ہے آپ کے ڈیفرنٹ پلی فارم کے طرح تو اس ٹائم کو یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پر اس ٹائم بھی لرننگ کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ سٹیپ میں یہ کیسے کرنا چاہیئے تھا تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس آپ کو اچھی سے اچھی ہونی چاہیے ڈیفرنٹ قسم کے چھوٹے پروجیکٹ چھوٹی سائٹس لیں آپ اپنے اینڈ پر خود بنائیں ان کو اگر آپ اپنا کونٹ بناتے ہیں اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں اس پہ آپ اپنی ایڈ اپ پیر دیں بلہی آپ نے اس کو لرننگ پرپس کے لیے کیا تھا آپ نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا یہ اپنی چیز ڈیزائن کی آپ کسٹمر کو اس کی انٹریکشن کے لیے اپنا اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے وہ آپ اپنا پورٹ فولیو یا اپنے پروجیکٹ اس سے شیئر کریں تاکہ پھر یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہو وہ آپ کے کام سے انٹریکشن ہو اور آپ کو کام دے گی خیر یہ سکل اتنی آسان تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ ہو آپ میں کام کرنے کی حمد و سکت ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ میں ایک اچھا ڈیزائنر بنوں تو آپ بن سکتے ہیں یہ صرف ہماری اپنی ویل آف پاور پہ ہے کہ میں کہوں کہ مجھے پروگرامنگ یا مجھے کوٹنگ نہیں آتی دو ایشو لیکن اگر میرا انٹرسٹ ہے مجھے اس کا سکوپ نظر آ رہا ہے آنے والے ٹائم میں اگر میرے پاس جوب موجود نہیں ہے میرے پاس یہ ایسی سکل ہے کہ میں جس طرح بھی ہوں گا میں اس کو یوٹلائز کر سکتا ہوں ہمارا کیا مقصد ہے جوب کرنے کا کہ ہمارے پاس ایک انکم ہے تو اگر ہمارے پاس ٹیکنیکل ہی ڈیفرن ٹائپ کی سکلز ہیں جو آپ آج آپ کو میں ویب ڈیزائننگ کے بارے بتانا جا رہا ہوں تو اس سکلز کو اگر آپ آج کی ڈیٹ سے آپ سیکھنے شروع کر دیں اس پر کام کریں تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ویدن منس میں آپ ایک اچھے ڈیزائنر ڈیویلپر بن سکتے ہیں لیکن اگر اپنے ساتھ آپ کمیٹمنٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈیلی کے آپ ایک روٹین بنائیں گے کہ میں نے اس سکلز کو میں نے سیکھنا ہے اس کے لیے میں نے کلاس جوائن کرنی ہے میں نے کسی اکیڈمی کو جوائن کرنا ہے یا میں نے آن لین سب سے بیسٹ وی ہے کہ آپ یوٹیوب کو جوائن کریں وہاں پر آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے آپ کے پاس لیکچرز ہیں آپ ون بے ون ان لیکچرز کو فالو کریں ان کی پیکٹس کریں تو آپ بہترین ڈیزائنر ڈیویلپر یا جس ٹائز کی سکلز آپ سیکھ رہے ہیں اس میں آپ کی ایکسپیٹریز ڈے بائے ڈے امپرووب ہوں گی بلکہ کچھ ایسے پلیٹ فارم بھی ہیں اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں ڈیزائنر یا ڈیویلپر ہیں تو وہ آپ کی پر اور پر اور کے اقورڈنگلی آپ سکھ پہ لیتے ہیں یعنی کہ آپ اگر وہاں جا کے دیکھیں ڈیفر پلیٹ فارم پہ فائبر پہ جس پہ کہ وہ پورٹی ڈالر پیفٹی ڈالر ٹین ڈالر اپنی سکلز کے اقورڈنگلی وہ آپ سے ابھی آپ دیکھنے کہ جتنا اچھا آپ کے پاس وہ ڈیزائنر یا ڈیویلپر موجود ہوگا تو آپ دیکھیں اس کے اقورڈنگلی ریٹس بھی اس کے زیادہ ہوگی اس کی جو کام کرنے کی آپ کی سکلز ہیں وہ جتنی اچھی ہوں گی جتنا پرانا ہوگا جتنا پروفیسنل ٹائپ کا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی آپ ان کے پروفائل سے پورٹ فولیو سے اندازہ کر لیں گے کہ اگر اس کے ریٹس ہائیں ہیں تو اس میں ان کے اس کا کام بھی اچھا ہوگا قوالٹی آف ورک بھی اچھا ہوگا پھر جب آپ یہ سکلز سیکھیں گے تو ایک چیز یاد رکھی گا کہ جو کسٹمر ہے اس کو اچھی چیز چاہیے اچھا کام چاہیے اچھی ویب سائٹ چاہیے یہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ایک کسٹمر ایک دفعہ بن جائے گا تو وہ ہی آپ کی مارکیٹنگ کرے گا بجائے کہ آپ ایک کسٹمر چلیں آپ نے ایک وان ویک میں کسٹمر کو آپ نے انگیز کر لیا اوکھا سوکھا آپ نے اس کا پروجیکٹ آپ نے ڈیزائن تو کر لیا ویب سائٹ بنا دی لیکن وہ کسٹمر اگر مطمئن نہیں ہیں تو اچھ مین کہ وہ آپ کا کسٹمر ایک لاؤس ہو گیا اور پھر آگے آپ کا پروجیکٹ کانٹینیوڑی ہو سکے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو ایک آپ کا کسٹمر ہے جس کی اپنے سائٹ بنائی ہے ڈیزائن کی ہے تو آنے والے ٹائم میں اس نے اس میں ڈیویلپمنٹ اس میں چینجنگ کرانی ہے اگر آپ اچھا کام اس کو کر کے دیں گے اور اس کام کے نویت کے مطابق وہ دوبارہ بھی آپ سے کانٹیک کرے گا اور بلکہ اگر کوئی اور اس کے پاس کام کروانے والا بندہ آئے گا تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کے کام کے مطابق آپ سے کانٹیک کرے گا بجائے کہ وہ یہ ہے کہ آپ اس کا کام بھی اچھا نہ کریں اور پھر یہ ہے کہ یہ سکل ایسی ہے کہ آپ اس میں کسٹمر کو مطمئن کرنا لازمی ضروری ہے ویب ڈیزائنگ ڈیویلپمنٹ کی کیونکہ یہ ایک انٹروڈکشن ٹائپ چیز ہے اس میں میں صرف آپ کو اس سکل کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کس کا سکوپ کیا ہے آنے والے ٹائم میں یا آپ اس سکل کو کیسے یوٹائز کر سکتے ہیں مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ایک بریف ڈیٹیل دی جائے گی ورڈپریس کے طور بھی اور دوسری بھی کہ آپ ایک ویب سائٹ ڈیزائن کس طرح کرتے ہیں اور اس کو کس طرح اس میں کیا کیا سٹیپس ہیں آپ کی کیا کیا اس میں شارٹ کارٹ ویز ہیں یا اگر آپ نے اگر کوئی ایسا ڈیمو یا ٹائپ ٹریپ بنانی ہے اپنے کسٹمر کے لئے تو ہم وہ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم نے صرف ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ آنے والے ٹائم میں اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے تو نو ایشو جس کا ایڈیوکیشن سے کوئی طرح لگ نہیں ہے اگر آپ کو نو ہے لیپ ٹاپ آپ کے پاس موجود ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک اپری لانسر یا آن لائن کچھ سورس آف ارنک بن جائے تو یہ ایک سکل ایک ایسی آپ کی فروٹ پول سکل ہے کہ جس کو آپ کچھ ٹائم میں آپ سکل کو اچھید کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا طریقے سے ایک اچھا دیزائنر اور ایک فیلانسر بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ جس سکل میں آپ خود انٹرسٹڈ ہیں اس میں آپ کی اتھنی کی ریپور کہ آپ اگر آپ کے پاس کی پروجیکٹ آن لائن آتا ہے یا ریسی آتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو مطمئن کریں کہ آپ نے کام کس طرح کیا ہے اور دوسرا یہ ہے آپ کو اپنے سکل کے بارے میں ٹوٹلی پتا ہو کہ اس میں کیا کیا آپ کے پوزٹی پوائنٹس ہیں نیگٹیو ہیں آپ نے کسٹمر کو بریف کرنا ہے سمجھانا ہے کہ یہ سکل آپ کی جو ہے جس میں آپ ایکسپورٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ ٹوٹلی بتائیں لائک جیسے کہ اگر آپ کے پاس یہ ڈیزائننگ کی ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ آپ اپنی ویب سیٹ جو بنائیں گے اس کے یہ فائدے ہیں اس کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں اپنے آپ بزنس کو آگے گروہ کر سکتے ہیں اس کی رینکنگ کر سکتے ہیں ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اس کا یہ ڈیزائن اس طرح بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو آپ کے پاس اتنی پاورفل کومنیکیشن سکلز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمر کو اپنی سکلز کے متعلق کمپلیٹی بریف کر سکیں کہ اس کو پتہ ہوگی یہ دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ آنے والے ٹائم میں جو کسٹمر ہیں ان کو ہر ایک چیز کا نو ہوتا ہے لیکن آپ کو یا جو ڈیزائنر ہے اس کو یہ ہو کہ اس کو کسٹمر کو ڈیل کیسے کرنے ہیں اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو سکلز ہیں اس کے بارے میں پھل نو ہو آپ کسٹمر کو بتا سکیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں یہ نقصانات ہیں یہ ڈراؤ بیک ہیں اس کلز کو ایسی ایوٹلائز کر سکتے ہیں آپ کا پروجیکٹ اس ٹائپ ہے اس میں یہی چیز ہم ایڈر کر کے ہم آپ کی جو بزنس ہے اس کو کس طرح کر سکتے ہیں بجائے کہ یہ ہو کہ آپ کا کسٹمر ایک دفعہ آئے آپ کے پاس آپ اس کو پراپر ہنڈل نہ کر سکیں اسی طرح دیکھ لیں کہ فائیور پہ یا دوسرے پلیٹ فارم پہ آپ کے کسٹمر ہوتے ہیں ہم ان کو پراپر سیٹسفائی نہیں کرتے ہیں ان کو بتاتے نہیں کہ ہمارا کام کس ٹائپ کیسے کرتے ہیں بس یہ ہے کہ ہم اپنے ریٹس کم کرتے ہیں جسے ایک کسٹمر ایک ہی دبات ہے آپ جو پرانے سیلر یا اس ٹائپ کے دیکھیں ان کے پروفائل چیک کریں ان کی کام دیکھیں ان کی ریویوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اچھا ایکسپرٹ جو ڈیزائنر ہے کسی بھی چیز کسی بھی سکیل میں کسی بھی چیز میں تو اس کے کام کی آپ کوالٹی اور ورک دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کسٹمر کی ڈیلنگ اور آپ کی کوالٹی اور ورک کی وجہ سے آپ ڈی بائی ڈی ایک اچھا آپ ہینڈسوم ارننگ کر سکتے ہیں